آپ کے اندر بھی کچھ درد گھسا ہوا ہے ان بچوں کے اندر بھی درد گھسا ہوا ہے یار کیا کہ درد گھسا ہوا ہے اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد صفدر حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ کوئی اچھا سا میسج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ارشد بھائی بھی میرے ساتھ ہیں اور ارشد بھائی آج بڑے غصے میں ہیں ویڈیو بھی نہیں بنا رہے تھے ایک دو واقعہ انہوں نے دیکھے ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں بڑی مشکل سے میں نے انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دیں ایک ویڈیو بنا کر یہ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ملتے ہیں ارشد بھائی کو ان سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ کیا تکلیف ہے ان کو بھائی جی ہے تو اڑا بیٹروم میں کیا مسئلہ کیا ادھر یہ تم بیٹروم پر بیٹھے ہوئے ہو یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پارک میں ہمارا ہی وہ ایسے سمجھو کہ ہم غریبوں کا خون نے چوڑا گیا ہے اور یہ چیزیں بنائیں گی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے خزانے تو بالکل خالی رہتے ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ موٹر سیکلوں کے چلان ہو رہے ہوتے ہیں رکشے والوں کے چلان ہو رہے ہوتے ہیں غریب طبقے کو وہ اس سے پیسہ لوٹنے کے بہانے لوگوں نے ہماری سرکار آپ نے بنائی ہوئے ہیں تو یہ چیزیں نیشنل بینک میں جاتے ہیں اور جب آپ کو آپ نے فیل کیا ہوگا کہ جیسے ہی تاریخ اینڈ پہ ہوتی ہے نہ مہینے کا اینڈ ہوتا ہے تو چلان حکومت کی طرف سے آڈر ہو جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چلان کریں تو خزانے خالی ہو گئے اور ہمیں ہم نے سرکاری ملازموں کو تنخواہیں بھی پہلی کے بعد دینی ہے نہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ یہ آپ کے کون سے انکم صحیح ہے جیم لگائی ہے انہوں نے حکومت پہ چڑھائی شروع کر دیا آپ نے یار چڑھائی آپ ہم حکومت کو ہمارے بارے میں کوئی خیال نہیں تھا ہم حکومت کا کیا خیال رکھ لو جی ارشد بھائی ڈنڈا لے کر حکومت کے پیچھے لگ گئے ہیں اور جب بھائی کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے ملک چلتے ہی ٹیکس تھے ہیں یار اتنا دوسرے ملکوں میں اتنا ٹیکس نہیں ہوتا ہے جتنا پاکستان میں ٹیکس ہے آئے دن ٹیکس اور پتنی کتنی کتنی چیزیں بڑھائی ہیں تو بڑی زیادہ ہوگی ہے چلیں جی ارشد بھائی بڑے بھائی ہمارے ملک کو ہمارے ملک کے سیاست کو اللہ تعالی جو ہے نا آگایت دے جی ہماری تو یہ ہمارے اندر ایک چیز ہے وہ ایک دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے نکل جاتی ہے بہتر ہے نکل جائے ہارڈ اٹیک کا خطرہ نہیں ہوتا ہے آج بڑے غصے میں ہے ارشد بھائی مینٹل ہو گئے ہیں ارشد لگتا ہے یہ کوئی اہم بات کا کرول نکالیں گے میں صرف مینٹل ہوا ہوں آپ نہیں مینٹل ہوا ہیں میں تو کل بڑا مینٹل ہوا ہوں یار ساری دنیا مینٹل ہوئی ہے اندر سے انسان ٹوٹ چکا ہے بکھر چکا ہے وہ یہ غربت یہ پرشانیاں ٹینشنیں آئے دن ٹیکس اور ملکی حالات عجیب قسم کی سیاست دانوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کسی سے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے اندر سے یہی بات نکلے کی مجھے آج سب سے زیادہ تکلیف پتہ کیوں ہوئی ہے میں بھی آ رہا ہوں ادھر سے تو میں نے ایک جگہ پہ وہ سرکاری وہ آٹے کی وہ گاڑی کھڑی تھی تو میں کہتا ہوں کہ لیڈیز جو ہے نا کم از کم دو تین سو لیڈیز کھڑی تھی جو لینوں میں لگی ہوئی ہیں جس میں بوڑی لیڈیز بھی تھی ینگ بھی تھی اور کچھ ایسے بھی لیڈیز مجبور ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہیں جو کبھی نکلی بھی نہیں ہے پردے پیٹ کے لیے نکلنا پڑتا ہے بھائی بلکل لینوں میں اور ایک دوسری کو دھکے لگا رہی ہیں اس کے بعد دوسری لین جو ہے نا جنٹس کے تھے اس میں بزرگ بھی تھے بچے بھی تھے وہ فتنی کتنے کتنے ضروری کام چھوڑ کے لینوں میں لگیا ہیں دو دو تین تین گھنٹے یہ کوئی ترک ہے یار وہ جیسے ایک بھکاری نہیں کھڑا ہوتا اور ہتھوں میں ان کے پیسے ہیں پیسے لے کر بھکاری بنے ہوئے ہیں بھکاری دیکھ لو پہلے خالی آت بھکاری آتے ہوتے آج وہ پیسے لے کر پیسے لے کر وہ چیز نہیں مر رہی ہمارے ملک کا یار اللہ تعالیٰ رحم کرے جیسے جیسے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں نا یہ ملک کے حالات ہوا ہے نا تھوڑے سے وہ ڈسٹرپ سے لو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے بھی ارشد بھائی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے پہلے کون سے ہمارے ملک ملک کے حالات ٹھیک ہیں بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کریں اور ایک چیز میری سنیں تو صحیح نا ارشد بھائی دمکڑول نہ نکالنے لگ جایا کریں نا یار اندر جو بات ہوتی ہے نا میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے اندر بھی درد گھسا ہوا ہے کیا کہ درد گھسا ہوا ہے کسی غم میں ہو مہنگہائی ہے بچوں کو یار دیکھ لیں دوستان عزیز یہ بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مہنگہائی کیا ہوتی ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی مہنگہائی ہے مہنگہائی بڑی ہو گیا اور اس کی مین وجوہات پتہ کیا ہے سیاستدانوں میں جو تلخ کلامیاں چال رہی ہیں نا اپنی اپنی انا کے پیچھے لڑائیاں چال رہی ہیں ان کی وجوہات یہ ہے اور پس ہم رہے ہیں بلکل غریب طبقہ ہو گیا یا سفید پوش بندہ جو ہے نا وہ پس رہا ہے اللہ تعالی رحم کرے ہمارے ملک پہ اور کرم کرے اور کچھ سارے دوست ہاتھ اٹھائیں بچوں آپ بھی ہاتھ اٹھائیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو اللہ حدیعت دے اور ان کو سیدھا رستہ دکھائے کچھ ملک کے بارے سوچیں یہ عوام کے بارے سوچیں عوام بہت ہی زیادہ پرچان ہے کافی لوگ جو ہے نا میں دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں دل ہی نہیں کرتا کسی پارٹی کو ووٹ دے بلکل اے صحیح ہے گھر نہیں رہے ووٹ دینے کو دل ہی نہیں کرتا عرشد بھائی لوگ تھک گئے ہیں فیدہ ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی کس کو ووٹ دیں کون صحیح ہے کون غلط ہے سب میں تو کہتا ہوں خالی ڈبے میں ڈال دیا کرو خالی گھر میں ڈبا رکھیں اس میں ووٹ ڈالتے رہیں حق تو ادا کرتے رہے نا آگے جا کے نہ دیں چلیں جی ویڈیو کا یہی پہ اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ کچھ چند باتیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آگئی ہو تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا عرشد بھائی صرف دربائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ